دو ہزار انیس میں چار سو چالیس روپے ریٹ رکمنڈ ہوا ہے اور دونوں نے ایفہ متفہین سے یہ ریٹ ڈیسائیڈ کیا ہے پھر ایک سال گزرتا ہے تو چار سو اسی ہم نے کر دیا یہ ڈیویزنل کے مجھدر صاحب نے ایوری پیرامیٹر انٹو کنسٹریشن کیا جو شیف ہزمیلی ڈپارٹمنٹ ہے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ انہوں نے اس کو باز آئیتا اپنا یہ پیرامیٹر جو ان کے ہیں چاہیے ملہب لائیو سٹاک کہاں سے آتا ہے پھر اس کا فیڈنگ سیڈنگ کیا ہے مارٹلیٹی کیا ہے اس کے بعد اس کو ملہب لائیو کو اور ڈریسنگ میں کتنا کتنا پرسنٹیج نکلے گا سب چیزیں کنسٹر کر کے چار سو اسی روپے ریٹ نکالا اور ہمیں فونز آ رہے ہیں ہر جگہ سے کہ نہیں جی یہ بہت معقول ریٹ ہے اور معزون ریٹ ہے ہم تیار ہیں لیکن کچھ لوگ ہمیں اس میں بادہ ڈالتے ہیں اور بولتے ہیں نہیں جی اگر ریٹ نکل گئی تو پھر ہم چھے سو یا پانچ سو میں بیج بیج نہیں سکتے ہیں میں آپ کے وسادت سے ان کو بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو میں نے گزارش کی ہے کہ آپ ریٹ لیسٹ امپلیمنٹ کرائیے جو آپ کو فریز کر رہا ہے یا میں یہ دے رہا ہے اس کے خلاف کاروائی کیجئے اور اگر آپ ہمیں رابطہ قائم کریں گے یا اگر آپ کو نجدی کی پلیس ٹیشن پڑھتا ہے تو آپ وہاں پہ ان کے خلاف جہاں تک جہاں تک یہ جو ہیں ریٹیلرز اور ہول سیلرز اور یہ کمیشن ایجنٹس تو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیوزنوں کے میں صاحب نے وہیں ڈیسائیڈ کیا ایک سال کے بعد اس کا اور ریوزن ہو جائے